صدر عارف علوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں کہا ہے کہ اسمبلی کے ڈیزولو ہونے کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دینی ہے تو چیف الیکشن کمیشنر ان سے ملاقات کریں کیونکہ مجھے الیکشن کی تاریخ دینی ہے کیا اس خط کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور صدر صاحب کی طرف سے یہ خط لکھنا کتنا ضروری تھا اور اگر الیکشن نوے دن میں نہیں ہوتا تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی معیشت پر اس وقت تو پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی معیشت ہے اور ہر پاکستانی کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور خاص طور پر یہ نگران حکومت جس کو ابھی قائم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو اس حکومت کے دور میں ڈالر تو بالکل بے قابو ہو گیا ہے ہم وہ جو سنتے تھے یا ہمیں سنائے جاتا تھا کہ ٹیکنو کریٹس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ ڈالر کو بھی قابو کر لیتی ہے وہ ایکانومی بھی ٹھیک کر لیتی ہے لیکن آپ دیکھیں اس نئی نگران حکومت میں ٹیکنو کریٹس کی بھرمار ہے لیکن اس بھرمار کے سامنے ڈالر جو ہے وہ ایک باغی ہاتھی کی طرح سب کچھ رونتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا سیاسی استحکام کے ساتھ اور الیکشن کی تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے تو اس مہنگائی کے شکار عوام جو ہیں یہ کس کے پاس جائیں نگران حکومت تو بے بس نظر آتی ہے تو اس پہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ کچھ ایکنومک ایکسپرٹس جو ہیں وہ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں سابق وزیر پٹرولیوم ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محترمہ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ ماہر معاشیات ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہباز رانہ صاحب پاکستان کے سینئر صحافی اور کولم نگار ہیں اور آپ ایکانومی پہ ان کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ صدر صاحب کا جو خط ہے اس کا تعلق کانسٹیوشن کے ساتھ ہے تو میں گفتو کی اتدا کروں گا اسلامباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر اور تحریکن صاحب کے رہنماء جناب شویب شاہین صاحب سے تھوڑا سا میں ان سے بات کر لوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم شویب شاہین صاحب وعلیکم السلام میر صاحب اچھا آپ کا جو موقف ہے وہ تو ابھی میں سوال آپ سے کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں جیسے کہ جسٹس ریٹائٹ شاہ قسمانی اور بہت سے لوگ ان کا یہ خیال ہے کہ صدر صاحب کو الیکشن کمیشن کے نام خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی تعلق نہیں ہے صدر صاحب کا الیکشن کی ڈیڑھ دینے سے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدر صاحب کو خط لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے تھا دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر پابند ہے پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ کے مطابق الیکشن کرانے کا یہ ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دینی ہے اس لیے کہ آئین کے بالا تر نہیں ہوتا کوئی الیکشن ایکٹ آئین بالا تر ہے آئین کے مطابق تاریخ نائنٹی ڈیز میں دینے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور پریزیڈنٹ صاحب جب ڈیٹ دے دے گا الیکشن کمیشن آئین اور خانون کے تابع الیکشن کرانے کا پابند ہے الیکشن میں فیسلیٹیٹ کریں گی یہ تمام کیئر ٹیکر سیٹ اپس اور کیئر ٹیکر حکومتیں وہ پابند ہیں اسے کوئی ابحام نہیں ہے اچھا میں نے تو آنا جو گفتو کرنی ہے وہ اکانومی پہ کرنی ہے لیکن ایک سوال کا جواب اور دے دیں کہ یہ لندن میں ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے بحاف پہ انٹرنیشنل فورمز میں درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے آپ ممبر ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو انسٹرکشنز نہیں دی پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی لیگل ٹیم کے کچھ حرکان نے خان صاحب کا پیغام وہاں تک پہنچائے ہم سب نے اس کو ریفیوز کیا ہے ہم نے اس کی تردید کی ہے ہمارے پاکستان کی لیگل ٹیم کے کسی شخص نے ان کو انسٹرکشنز نہیں دی پھر ہم نے کور کمیٹی والوں سے پوچھا اور کور کمیٹی کا میں خود بھی ممبر ہوں اور کور کمیٹی نے واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ ہمارے بحاف پہ پی ٹی آئی کے بحاف پہ عمران خان صاحب کے بحاف پہ نہ تو کسی کو انسٹرکشنز ہے وہ فانڈ اکھٹا کرے اور نہ ہی کوئی آتھورائزڈ ہے کہ وہ فانڈ اکھٹے کرے اور نہ ہی یہ کیسز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں یہ پاکستان کے کیسز ہیں پاکستان کی عدالتوں میں ہی لڑے جائیں گے اور پاکستان میں ہی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا چلیں بہت بہت شکریہ